موسیقی شرکت کر لوں گا تو میری حمد تھوڑی سی بندے گی کہاں بھئی کچھ نہ کچھ اس نے جملہ بہت احتیاط سے کہا ہے کچھ نہ کچھ میں بھی شرکت کر لوں گا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ دو لاکھ تو کری لے گا صحیح ہے اچھا اب اگر ایسا ہوا کہ بیس لاکھ کا گھر تھا پانچ لاکھ میں بننا تھا اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بیس پچیس کروڑ تو اس کے پاس ہے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا بھئی یہ میرا گھر بننا ہے اور تم میری مدد کر دو اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم گھر شروع کرو ہم سنبھالیں گے ہم سنبھال لیں گے اچھا اب آپ کا اتمنان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا بڑھے گا نا آپ کا اتمنان کہ بھئی یہ سنبھال لے گا اچھا اب ایک اور فکر کرتے ہیں وہ جو صحابہ ہیں جن کے پاس آپ گھائی جن کے پاس پچیس کروڑو پہ مثال کے طور پر ہیں ان کی اپنی کمپنی بہت بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہے آپ ان کے پاس گئے کام ہے گھر بنانے والا ہوں آپ مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں گے اور وہ کہیں کہ بھائیہ ایسا ہے یہ نقشہ ادھر دو اور اب بھول جاؤ اب میں تمہارے ساتھ ساتھ اتمنان بڑھا یا نہیں بڑھا بڑھ کے آنا اگر خدا کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں پھر اتمنان بڑھ رہا ہے اگر کہیں پر خدا کہہ دے یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں اب اتمنان ہے یا نہیں بھئی اب بچا کیا ہے نہ دنیا کا کوئی معاملہ کہ دنیا اس کی بنائی بنائی نہ آخرت کی کوئی فکر آخرت بھی جی کے سامنے یہی حاکم ہے یہی مالک ہے یہی مشکل دیتا ہے یہی آسانی دیتا ہے سب کچھ یہی کرتا ہے اگر وہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کوئی مسئلہ ہے نہیں کیا قرآن کریم میں کوئی جگہ ہے اسی جہاں پہ خدا نے یہ کہا کہ یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں جی ہے وہ کونسی جگہ ہے خدا عنہ پوری تعقید اور اسرار کے ساتھ فرماتا ہے ان اللہ معصابری اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا جو صبر کرنے والے ہیں وہ خدا کی ساتھ رہیں گے نہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جتنی تعقیدات عربی زمان کی اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بے انتہا ہیں اگر میں اس جملے کو اردو میں ترجمہ کروں عربی کی تعقیدات کے ساتھ تو مجھے اردو کی ناتوانی کا حساس ہونے لگتا ہے ان اللہ معصابرین قرآن کریم کے آئے کریم حدیث نہیں ہے آئے کریم ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب صرف ایک مشکل رہ گئی صبر ہے کیا میرا صبر کونسا ہوگا اس میں مشکل میں پھنس گئے خدا اور اس کا نظام ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں جتنی مشکلات دیتی اس کا حل بتایا تھا کہ صبر کر لینا خدا تمہارے ساتھ ہوگا اس سے بھی آسان کوئی حل چاہیئے تھا کیا چاہیئے تھا اب اگلا مرحل شروع ہوتا ہے صبر کسے کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم سب لوگ یہ نظریاتی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے عمل کی دنیا کچھ کروں گا کسی نے کسی پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں دنیا میں کوئی صبر ملا تمہیں کہنا کہا ہاں ایک صبر دیکھا اس نے کہا دنیا میں کوئی صبر ملا ایک صبر دیکھا کیونکہ انسان کہیں پڑھتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے خود دیکھے اثر زیادہ ہوتا برنا سعید شہدہ سے بڑا صبر کون ہوگا لیکن آنکھوں سے خود دیکھ لے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو ایک آدمی سے نے پوچھا تم نے کوئی صبر دیکھا ہے کہنے کہا ایک صبر دیکھا کہنے کہا اس کا صبر کیا تھا کہنے بند خدا ایک آنکھ سے نابینا ہوا ہوا پچھس سال اس کے بعد زندہ رہا کسی کو بتایا نہیں کہ میری ایک آنکھ نہیں اپنی مشکل کسی سے کہی نہیں پچھس سال ایک آنکھ سے اندھا تھا اب آپ سوچیں ایک آدمی ایک آنکھ سے اندھا ہو تو کتنی دیر یعنی کب نجات ملے اس سے جب بھی آنکھ کھولے ایک صابر ہے یہ صابر ہے کیوں صابر ہے اس نے سوچا اللہ نے میرے اوپر ایک مسئبت ڈالی ہے مشکل ڈالی ہے کیوں دوسروں سے کون جس نے ڈالی ہے وہ جانتا ہے کیوں دوسروں سے کون اب تو ہو گیا میں نہیں کہہ رہا کسی آنکھ خراب ہو تو علاج نہ کرائے لیکن اگر کوئی مسئبت آگئی ہے اب اس کے بعد پہلے جو کرنا ہے کرے بعد میں اس سے سیکھنے کے لئے جو کرنا ہے وہ بھی کرے لیکن دوسروں کو مسئبتیں سنائے یا نہ سنائے کرنی میں نہیں سوئے سابر بننا چاہنا چاہنا